نمازکار ساتھیو آج ہم اپورٹن ٹوپک پہ بات کریں گے بھئی ویدیس جانے کے معاملے میں جی ہاں ایک ویدیس منترالے کے ریکورڈ کے انصار لگ پک پچیس لاکھ لوگ ہر سال ویدیس جاتے ہیں جی ہاں یہ تو وہ آنکڑا ہے جو کہیں نہ کہیں ان کا ریکورڈ ہوتا ہے ویدیس منترالے میں تو ان لوگوں کا ویدیس منترالے میں کیا ریکورڈ ہوتا ہے ان کا کوئی ریکورڈ نہیں ہوتا ہے جی ہاں تو ہم بات کریں گے کہ آپ ویدیس جا رہے ہیں تو آپ کو کن چیزوں کی ساودانی برتنی ہے اور اگر آپ مالیج یہ جا رہے ہیں تو ویدیس منترالے دوارہ بھارت سرکار دوارہ ویدیس منترالے دوارہ رجسٹر مین پاور اوفیس ہیں انڈیا میں جو پچھلے تک کچھ پچاس آٹھ ابھی اور بڑھ گئے لگ بگ سولہ سو مین پاور ہو چکے ہیں جی ہاں دو از ویدیس منترالے دوارہ ویدیس میں اگر کرنٹ کی بات کریں تو سولہ سو مین پاور اوفیس ہیں اب جی ہاں یہ کیسے ہیں کیا ہیں بتا دوں لگ بگ انڈیا میں 35 اسٹیڈ ہیں جو جن میں 28 رجے ہیں آٹھ کے اندر ساہ جس پردیس ہیں ٹوٹل ملاکے لگ بگ بتا دوں 35 اسٹیڈ ہیں ان میں سے 27 اسٹیڈوں میں آپ کے مین پاور اوفیس ہیں اب آپ کو سوچنے کی بات ہے کہ 27 اسٹیڈوں میں مین پاور اوفیس ہیں تو آپ کو فرجی لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت کہاں بھی لگ بگ جتنے بھی میرے پاس انکوائری آتی ہے وہ لوگ سب کچھ بجفرجی لوگوں کے پاس ٹھگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں آئے دن کئی نہ کئی نیوز دیکھنے کو سننے کو ملتی رہتی ہے تو آج ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ مین پاور اوپس سے جانے سے آپ کو کیا دس پرکار کے فائدے ہوتے ہیں اگر آپ بھارت سرکار دوارہ منترالے سے رجسٹرڈ اوپسوں سے جاؤ گے تو بتا دوں اس میں ہے کہ یہ مین پاور اوپس کون سے اسٹیڈ میں کتنے مین پاور اوپس ہیں اس سے ریلیٹیڈ بھی ہم بات کریں گے اور یہ سیریز روز چلتی رہے گی بھئیہ لگ بگ تیس ویڈیو اس پہ آنے والے ہیں ہر اسٹیڈ سے ریلیٹیڈ تو آپ جو نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی کر لیجئے فیس بک پیچ والی بھی بھائی آپ کو فالو نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ نوٹی پی کے سن آپ کو ہر روز نیا ملتا رہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ بھائی آپ مالیجیے کہ آپ ویدیس منترالے دورہ رجسٹرڈ اوپسوں سے جاتے ہیں تو کون سے اسٹیڈوں میں کتنے مین پاور اوپس ہیں اس سے ریلیٹیڈ ہم بات کر لیتے ہیں سیریل وائز بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھیو آندھر پردیس میں سترہ مین پاور اوپس ہیں آسام میں ایک مین پاور اوپس ہے بیہار میں نو مین پاور اوپس ہیں چنڈیگڑ میں اٹھارہ مین پاور اوپس ہیں دلی میں دو سو تیش مین پاور اوپس ہیں گوہ میں آٹھ مین پاور اوپس ہیں اور گزرات میں پندرہ مین پاور اوپس ہیں ہریانہ میں اٹھارہ مین پاور اوپس ہیں ایچ پی ہیماچل پردیس میں دو مین پاور اوپس ہیں جینڈگے میں چیار مین پاور اوپس ہیں ہارکنڈ میں تین مین پاور اوپس ہیں کرناٹک میں 34 مہن پار اوپس ہیں کیرلا میں 158 یعنی 158 مہن پار اوپس ہیں مہاراشتر اگر بات کریں بومبئی کی بھائی انڈیا میں سب سے زیادہ 460 مہن پار اوپس ہیں ہمچل کی اگر بات کریں جی ہاں مہاراشتر ناکپور میں ایک مہن پار اوپس ہے مہاراشتر پالگر میں دو مہن پار اوپس ہیں پونے کی بات کریں پونے میں چھ مہن پار اوپس ہے مہاراشتر تھانے کی بات کریں تو 34 مہن پاور اپس ہے میزورم میں بھی ایک مہن پاور اپس ہے اوڑی شاہ میں 6 مہن پاور اپس ہیں پنجاب میں 102 مہن پاور اپس ہیں راجستان میں 57 یعنی جی ہاں لگ بک 60 کے قریب مہن پاور اپس ہیں راجستان میں تمیل آڈو میں 121 مہن پاور اپس ہیں تیلنگانہ میں 14 مہن پاور اپس ہیں یوپی میں 46 مہن پاور اپس ہیں جی ہاں جارکنڈ میں 6 مہن پاور اپس ہیں ویسٹ بنگال میں بیس مین پاور اوپس ہیں تو ساتھیوں یہ مین پاور اوپس ہیں یہ اس میں لگ بگ پچاس مین پاور اوپس اور چھوٹ چکے ہیں تو ایک دو سٹیڈ میں ہو سکتا ہے دو چیار سٹیڈوں میں کچھ سنکیہ ایک دو کی زیادہ ہو سکتی ہے کم نہیں ہونے والی ہے جی ہاں تو آپ یہ باتیں سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ مین پاور اوپس سے جاتے ہیں تو دس وہ کون سے فائدے ہوتے ہیں جو آپ کو لینے چیئے اور میں تو کہتا ہوں ہر بارہ مین پاور اوپس سے ہی اپلائی کرنے کی کوشش کیجئے سب سے پہلے بات کریں تو ویدیس منترالی دوارہ جو رجیسٹر مین پاور اوپس ہیں وہ ایمیگریشن ایکٹ انیس سو تیریاسی جی ہاں ایکٹ دس کے اندر پورا یہ کاریے کرتے ہیں سمجھ گئے تو ایمیگریشن ایکٹ ویدیس منترالی کا ان کے اوپر لاغو ہوتا ہے جو ویدیس منترالی دوارہ رجیسٹر مین پاور ہوتا ہے انہی کے اندر میں رہ کے ان کو کام کرنا ہوتا ہے جس سے آپ کو دھوکہ دڑی غلط چار سو بی سی یا پھر غلط طریقے سے آپ کے ساتھ کوئی پروسیس نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ان کی جمعہ داری ہوتی ہے اور ان کو اگر غلطی کریں گے تو ان کو مہنگا پڑ سکتا ہے اس لیے وہ اندر میں رہتے ہوئے قانون کے ساب سے کام کرتے ہیں تو یہ آپ کو سب سے بڑا بینیفیٹ ہوتا ہے دوسری اگر بات کریں تو مین پاور اوفیس اور اجنڈ میں جوب اپلائی کرنے کی سارے فائدے ہیں جی ہاں فائدوں کی بات کریں تو سمیہ پہ آپ کا پورا کام ہو جاتا ہے اماندری سے آپ کا کام ہوتا ہے کوئی آپ کے ساتھ چار سو بھی سی یہ لوگ نہیں کر سکتے پوری شرکشیہ کی گارنٹی ہوتی ہے اے سے لے کے جڑ تک آپ کا ویزا آپ کے پیسے آپ کے اوریجنل ڈوکومنٹ یہاں پہ سیپ رہتے ہیں ان کا ہستہ ہی اڈڈہ ہوتا ہے پورا ریکوڈ آپ کا ویدیس منترالے میں ہوتا ہے اگر آپ ان اوفیسوں سے جاتے ہیں تو آپ کا ویدیس منترالے میں بھی ریکوڈ ہوتا ہے کل کو آپ کے ساتھ دکت آتی ہے تو ویدیس منترالے آپ کے پکس میں ایکسن لیا جا سکتا ہے یہ چیزیں لیکن آپ کو پتا ہونے چاہیے اگریمنٹ وہی ملے گا جو آپ کو یہ دیتے ہیں اس میں دوخہ دڑی گلت بتانا یہ کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کا اگریمنٹ ہے وہ ویریفائی ہوتا ہے ویدیس منترالے سے تو اس میں چٹنگ نہیں کے برابر ہوتی ہے وہ ان کی جمہداری ہوتی ہے پوری ان کی جمہداری ہوتی ہے یہاں سے لے کے وہاں تک یعنی جب آپ پاسپورٹ پگڑاتے ہیں اور تب تک آپ کام لگ جاتے ہیں آپ کو تنکانے مل جاتی ہے اور آپ واپس نہیں آزاتے ہیں کما کے تب تک ان اوفیسوں کی گارنٹی ہوتی ہے ان کی جمہداری ہوتی ہے ان کو پورا پروسس کرنا ہوتا ہے دوخہ دڑی نہیں ہوتی ہے ان اوفیسوں میں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو کسی بھی پرکار کی دوخہ دڑی نہیں ہوتی ہے نہیں یہ لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنا ہوتا ہے تو آپ کو ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ویدیس میں بھی اگر آپ کو کوئی سمسیا ہو جاتی ہے کسی کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں ان اوفیسوں سے جاتے ہیں تو ان کی پوری جمہداری ہوتی ہے آپ ان کو کال کریں گے تو ان کی سمسیا کا سمادان ان کو کرنا پڑے گا وہ اس لیے کہ جو کمپنی نیوکتا ہے اور یہاں تک ان کے انچے ہائر جو لوگ آپ لوگوں کو کیا ہے ان کے بیچ میں انگ لیگل اگریمنٹ ہوتا ہے وہ ویدیس منترالے سے سرٹیفائی ہوتا ہے تو اس میں اس کے اکورڈنگ اگر کمپنی آپ کو کچھ سیلری رہنا کھانا ویزا بغیرہ نہیں دے رہی ہے تو ان کی ریسپونسبلیٹی ہوتی ہے آپ ان کو کال کر سکتے ہیں جی ہاں پورے بھارت میں سولہ سو مین پاور آفیس ہیں سب سے بنا بینیفیٹ ہے کہ آپ کو فرجی لوگوں سے بچ سکتے ہیں آپ کے آس پاس میں 100% سو کلومیٹر کے ایریے میں آپ کو آفیس مل جائیں گی لیکن آپ کو تھوڑا سرچ کرنا پڑے گا یہ جو بک کے اگر بات کریں ساتھی ہو تو یہ بک بھی میں نے آپ ہی لوگوں کے لیے پرچیز بنائی ہے اس میں وہ سب کچھ جانکاری ہے مین پاور سے آفیس سے ریلیٹیڈ 320 پنوں کی بک ہے اس میں ایڈرس نام پتے بغیرہ سب کچھ ڈیٹیل مل جائے گی اور بھی بہت ساری جانکاری ہیں اگر آپ اس بک کو فولو کر کے جاتے ہیں تو میں گارنٹی یہ بک آپ کی لے لے گی کہ آپ کو تھگی نہیں ہوگی دوسری آپ کے ساتھ کوئی پروبلم ہوگی تو آپ اس بک کو پڑنے کے بعد میں خود اپنے سمسیا کا سمادان کر پائیں گے آپ کو کوئی تھگ نہیں سکتا آپ کا پیسہ کوئی مار نہیں سکتا اگر آپ چاہیں تو یہ بھی پرچیز کر سکتے ہیں ویڈیو کی نیچے پوری جانکاری دی گئی ہے اور تو امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آگئی ہوگی ساتھیوں کی اوفیس مین پاور سے جانے کے آپ کو کیا بینیفیٹ ہوتے ہیں اور آس پاس پہ آپ ڈھونڈے گئے تو 100% مین پاور اوفیس آپ کو مل جائے گی تو بس یہ اپٹیٹ دینا تھا ساتھی نیکسٹ ویڈیو بھی اپی اسی سے ریلیٹیڈ الگ الگ اسٹیٹوں پہ ہم بنائیں گے کہ بھی کون سے راجے میں کتنے مین پاور اوفیس ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں اور فالو جرور کر کے رکھیں تاکہ نوٹی بھی کسی نیا ملتا رہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اچھی جانکاری کے ساتھ جے ہی